دعائے قنود کے حوالے سے بڑا اہم ترین سوال آپ نے پوچھا ہے اور یہ پہلے مجھ سے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا اگر کوئی امام دعائے قنود پڑے بغیر رکوع میں چلا گیا اور پیچھے سے کسی نے لکمہ دے دیا امام اگر واپس لوٹ آیا تو نماز کا کیا حکم ہے اگر واپس نہیں لڑتا تو نماز کا کیا حکم ہے بہت زبردست سوال ہے اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اس کو یاد کریں سنیں اعلیٰ حضرت امام آمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ اللہ نے فتاوہ رزویہ کے اندر جلد نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر دو سو انیس ہے یہ مسالہ وہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے اگر امام بھول گیا دوائے قنود اور رکوع میں چلا گیا کسی نے لکمہ دے دیا اگر تو امام واپس لوٹ گیا دوائے قنود پڑھنے کے لیے تو امام کی نماز بھی گئی اور مقددیوں کی بھی نماز گئی اگر نہیں لوڑتا تو جنوں نے ان کو لکمہ دیا ہے ان کی نماز ختم امام پوری نماز کرے اور آخر پہ جب کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو سعیدہ صاحب کیا جاتا ہے اور وہ سعیدہ صاحب کرے اور نماز مکمل کرے اگر کسی نے امام کو لکمہ باہر سے بھی دیا یعنی جماعت کے ساتھ شامل نہیں تھا اگر امام نے ان کا لکمہ سن لیا ان کا جو انہوں نے پیچھے سے کوئی قرات کا لکمہ ہے یا دوائے قنوت کے حوالے سے ہے اگر امام نے ان کا لکمہ لے لیا یعنی ان کی قرات یا کوئی بھی گلتی امام صاحب کر رہے تھے ان کا سن کر انہوں نے اس پر عمل کیا امام کی نماز ختم اور مقددیوں کی بھی ختم بڑا ہمترین سوال ہے گئے یعنی کہ امام اگر دوائے قنوت بھول بھی گیا تو رکوب میں چلا گیا ہے تو آخر پہ سعیدہ صاحب کر لے لیکن واپس کسی مقددی کے کہنے پہ واپس نہیں لوڑا